دھرتی دھورانی ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں یہاں پر کہ ہم اگر کچھ اپنے پاس ہماری سمپتی ہے بھاؤں کے ساب سے تو وہ یہ ہمارا پیتا ہوا سمپ اس کی یاد ہے بھویشے کے بارے میں ہم کلپ نہیں کر سکتے ہیں ورطمان کو جی سکتے ہیں لیکن ہم بھویشے کی یادیں ابھی نہیں کر سکتے ورطمان کی یادیں نہیں کر سکتے ہمیں صرف بیتا ہوا سمپے ہے جو ہمیں یاد آتا ہے کوئی بھی کہتا ہے تو یہی بات کہتا ہے کہ وہ کیسا جمانہ تھا میں نے اس بیتے ہوئے سمپے سے ایک کوئیتا کہنے کی کوشش کیے میری کوئیتا کہاں سے چل کے کہاں تک جاتی ہے آج کے کچھ سندربوں کے حسیم اجاک کے سندربوں سے لے کر کے اور میں کوئیتا کو کہاں تک لے جانے میں سپل رہتا ہوں یہ آپ کا سیرواز مجھے بتائے گا میں کوئیتا پرارم کرتا ہوں کہ میرے پڑھے 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 میرے مولے کی بھوت پورو لا جواب حسیم نا میں نے کہا میری کوئیتا بچپن کی کلکاریوں سے پرارم ہوتی ہے جوانی کا جوش لے کر کہ کوئیتا پروان چڑھتی ہے اور بجرگیت کی سیکھ دیتے ہوئے چھانے سے میری کوئیتا سمافت ہو جاتی ہے یہ میرے کوئیتا اور کلم کے چلنے کا ڈھنگ ہے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ میرے مولے کی بھوت پورو لا جواب حسیم نا ہم نے بہت کوشش کی مگر چکر میں پھسیم نا ہم نے بہت کوشش کی مگر چکر میں پھسیم نا ایک دن اس سے ہماری ملاقات ہوئی چوڑائی کے ایک ریسٹورنٹ میں دو چار بات ہوئی ہم نے پوچھا اے میرے مولے کے بھوت پورو یواؤں کی سوپن سندری اے میرے مولے کے بھوت پورو یواؤں کی سوپن سندری جرہ ایک بات تو بتا نا کیا تمہیں بھی یاد آتا ہے کبھی وہ بیتا ہوا جوانہ کیا تمہیں بھی یاد آتا ہے کبھی وہ بیتا ہوا جوانہ میری بات سنکہ اس نے مجھے بڑے گوڑ سے دیکھا اپنی آنکھوں کو فلیس بیک میں پھیکا اور بولی آتا ہے آتا ہے بہت یاد آتا ہے آتا ہے آتا ہے بہت یاد آتا ہے بہت یاد آتے جوانی کے وہ سنرے رنگ اونچے ہلکے سینڈیل اور چلنے کا ڈھنگ بہت یاد آتا ہے جوانی کے سنرے رنگ اونچے ہلکے سینڈل اور چلنے کا ڈھنگ لال دوپٹے کا وہ کاندے سے سرکایا جانا اور میرے چکر میں راہ گیروں کا ٹکر کھانا بہت یاد آتا ہے بہت یاد آتا ہے بہت یاد آتا ہے کسمیری سیوجے سے گورے گال کالی گھٹا سے لمبے کالے بال اور کیرانے والے کا چھوڑا رام لال بہت یاد آتا ہے بہت یاد آتا ہے بہت یاد آتا ہے اور اب ان پنکتیوں پر آپ کا شروع چاہتا ہوں بہت یاد آتا ہے ممی کا وہ سکت سکت پہرا بہت یاد آتا ہے ممی کا وہ سکت سکت پہرا پاپا کی بڑی ہوئی داری اور ویران چہرا جب بھی یاد آتا ہے تو رولا رولا جاتا ہے بیٹی ہی تھی جب تو نہ سمجھی تھی اب میں بھی ماں بن گئی تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے اب میں بھی ماں بن گئی تو سب کچھ سمجھ میں آتا ہے ہم نے اسے سانتنا دی اور ریسٹورنٹ سے باہر آئے یہاں پر پولیس بیبھاگ کے ادھیکاری لوگ ہیں آپ جانتے ہیں آپ اون ڈیوٹی ہیں اون سرویس ہیں اور سسپینڈڈ میں آپ میں کیا انتر ہے آپ اچھے سے جانتے ہیں میں ایک میں درشیہ آپ کو سوکتا ہوں ہم ریسٹورنٹ سے باہر آئے باہر آتے ہیں ایک سسپینڈڈ پولیس ادھیکار سے ٹکڑا ہے ہم نے پوچھا سر آپ کو بھی کئی کچھ ستاتا ہے کیا وہ بیتا ہوا جمعنا کبھی یاد آتا ہے وہ بولے آتا ہے آتا ہے بہت یاد آتا ہے ارے بہت یاد آتا ہے ہاتھوں میں لے رہا تھا اچھوچو کا اوبال کر دیتا تھا کھنڈا ارے مگر جب سے چھن گئی ہے نہ بے دردی یہ ستاروں والی کھا کی وردی سبجی والا بھی پیسے مانگنے لگا ہے جب سے چھن گئی ہے نہ بے دردی ستاروں والی کھا کی وردی سبجی والا بھی پیسے مانگنے لگا ہے دودھ والے کا بھاؤ اور پانی دونوں بڑھ میں لگا ہے میرے بچے اب مولنے میں سے پٹائی کھا کر کے آتے ہیں اور یہ بے سرم حلوائی اب تیواروں پر مٹھائی نہیں لاتے ہیں یہ بے سرم حلوائی اب تیواروں پر مٹھائی نہیں لاتے ہیں پان والا بھی پان سگریٹ چھوڑ بیڑے بھی نہیں پلاتا ہے سچ کہوں وہ وردی والا جمانہ بہت یاد آتا ہے ہم وہاں سے بچ کر کے بھاگے تو ایک بھوت پورو منتری جی کھڑے تے ہمارے آگے بھوت 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 ایک بھوت پورو منتری جی کھڑے تے ہمارے آگے ہم نے پوچھا سر ویسے تو آپ کی مسکرات میں کوئی فرق نجر نہیں آتا ہے لیکن کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کو بھی وہ پیتا ہوا جمانہ کبھی یاد آتا ہے وہ بولے آتا ہے آتا ہے بہت یاد آتا ہے بہت یاد آتی ہے وہ قرصی سب کو چکر دینے والی بہت یاد آتی ہے وہ پرسی سب کو چکر دینے والی چاندی کے ورک چڑے بھوجن اور سونے کی دھالی چاندی کے ورک چڑے بھوجن اور سونے کی دھالی چمچوں کی وہ میٹھی میٹھی باتیں ڈاک بنگلوں میں بیتائی حسین زاتیں ارے اوٹ گاٹنوں میں وہ فیتوں کا کاٹنا اور اندے کی ریوڑی تشلے کیول اپنوں میں بانٹنا بہت یاد آتا ہے اندے کی ریوڑی تشلے کیول اپنوں میں بانٹنا بہت یاد آتا ہے میں نے سوچا باپ رے باپ یہ کیسا آدمی ہے باہر سے اتنا سوچ اور اندر سے اتنا گندہ اس کے کٹانوں کا ہی تجھے نہیں لگ جائے اس لئے بھاگ لیں گو ہی گو اور میں وہاں سے اپنے پیر ایک نیا محورہ دے رہا ہوں صاحب میں وہاں سے اپنے پیر اپنی جیب میں رکھر کے کسک گیا اور جس بند کو کہنے کے لئے جس بات کو کہنے کے لئے میں نے پوری قویتہ کا یہاں تک لائیا ہوں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں صاحب مند سے سنیے گا گل سے سننے گا میں وہاں سے اپنے پیر اپنی جیب میں رکھر کے کسک گیا مگر سامنے ایک شہید کا گھر دیکھ کر کے ٹھٹک گیا مگر سامنے ایک شہید کا گھر دیکھ کر کے ٹھٹک گیا جو ہی میں نے شہید کے پریوار کو دیکھا تو میں سننے ہو گیا لیکن جب میں نے شہید کی ماں کے قدموں میں ماتھا ٹیکا تو میں دھنے ہو گیا لیکن جب میں نے سحید کی ماں کی قدموں میں ماتھا ٹیکا تو میں تھنے ہو گیا میں نے پوچھا ماں کیا تمہیں بھی کہیں کچھ ستاتا ہے اور وہ گجرہ و جمانہ کبھی یاد آتا ہے وہ بولی رے بیٹا گجرے جمانے کی چھوڑ جو گجر رہی ہے وہ تجھے بتاؤں گی اور ایک سحید کی ماں کی ممتہ کی گئی رکھائی کے تجھے درسن کراؤں گی یہ مانا کہ وطن پر مٹنا ایک سہنی کی سب سے بڑی آن ہے اور ایک بیٹے کا سیما پر سحید ہو جانا ایک ماں کے لئے سب سے بڑی سان ہے مگر بعد اس کے پریوار پر جو گجرٹی ہو کس کو بتائیں اور ایک پریوار کا ہر سطح سے جبردستی مسکراتا ہے درد تو ہے دکھائیں تو کس کو دکھائیں درد تو ہے دکھائیں تو کس کو دکھائیں اور مطروں جب سحیدوں کے تابوت میں تیرنگے میں لپٹے ہوئے وہ شہروں میں آتے ہیں تو وہاں کے یوہ بڑے جوڑ سے نعرے لگاتے ہیں تمہارا بیٹا گیا تو کیا ہوا ہم تمہارے بیٹے بھائی بہت ناجک پنکٹوں تک لے جارا ہوں پلیس تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا ایک بیٹا گیا تو کیا ہوا ہم تمہارے بیٹے ہیں ہم تمہارے بیٹے ہیں لیکن ایک دن دو دن تین چار پانس دن پانس دن بعد وہ ایک بھی ہوا نظر نہیں آتا ہے تب پنکٹیاں گیتا ہوں ارے بیٹا گجرے جمعنے کی چھوڑ دو گجرے ہوئے تجھے بتاؤں گی ایک صحیح کی ماں کی ممتہ کی گہری کھائی کے تجھے درسن کراؤں گی ارے بیٹا درسن کراؤں گی یہ مانا کی وطن پر مٹنا ایک سینے کی سب سے بڑی آن ہے ایک بیٹے کا سیما پر صحیح دو جانا ایک ماں کے لئے سب سے بڑی سان ہے مگر بعد اس کے پریوار پر جو گجرتی کس کو بتائیں پریوار کا ہر صدر سے جبردستی مسکراتا ہے درد تو ہے دکھائے تو کس کے دکھائے ارے اس کی بوڑی دادی ساری رات اس کا نام لے لے کے کھانستی ہے اس کے پتا کی ڈوبتی آنکھیں ہر یوہ میں اپنا بیٹا تلاستی ہے اور اس کی بوڑی دادی اس کا نام لے لے کے ساری رات کھانستی ہے راتوں کو جب بھی اس کا ننہ بیٹا جاکتا اور پاپا پاپا کہہ کے چلاتا ہے تو اس پتھر دل ماں کا کلے جا بھی کرچے کرچے ہو کر کے بکھر جاتا ہے راتوں کو جب اس کا ننہ بیٹا جاکتا اور پاپا پاپا کہہ کے چلاتا ہے تو اس پتھر دل ماں کا کلے جا بھی کرچے کرچے ہو کر کے بکھر جاتا ہے اس پتھر دل ماں کا کلے جا بھی کرچے کرچے ہو کر کے بکھر جاتا ہے ارے بیٹا بہت کم کومل پنکتیاں پہنچا رہا ہوں صاحب ارے بیٹا پہلے اس کی سیج سستی تھی اور بہو کا دھم سے بستر پہ گرنا دیکھ پیرو تلے کی جمین کی سکتی ہے اور دھیجے کی پراکاشتہ اس سمیں اپنی پوری سیمائے توڑ جاتی ہے جب وہی پگلائی ملیندی بہو آدھتاً صورے صورے اس کے لیے چائی کا کپ اور پانی کا گلاس لے آتی ہے آدھتاً چائی کا کپ اور پانی کا گلاس لے آتی ہے پھر سب کتھن سے ٹوٹ کر کے بکھر جاتا ہے شہید ہونا سب سے بڑا گھر ہوئے لیکن بعد اس کے اس کا پریوار بکھر جاتا ہے شہید ہونا سب سے بڑا گھر ہوئے لیکن بعد اس کے اس کا پریوار بکھر جاتا ہے اس لئے بیٹا جو گجر گئی وہ نہیں جو گجر رہی ہے مجھے تو وہ یاد ہے اور دیس کے آقاؤں سے دنیا کے داداؤں سے اس ماں کی ایک یہی فریاد ہے دونوں بھاو دے رہا ہوں نتروں اور پسند آئے تو تعلی بجاکرا سیرواز دینا کہ دنیا کے آقاؤں سے دیس کے داداؤں سے میری اس ماں کی ایک ہی فریاد ہے کہ جنگ نہ ہو ایسے اپائے کرنے کو ہمیں تیار ہونا چاہیے جنگ نہ ہو ایسے اپائے کرنے کو ہمیں تیار ہونا چاہیے گر جنگ جروری ہے تو ایک بار ہو اور آر پار ہونا چاہیے گر جنگ جروری ہے تو ایک بار ہو اور آر پار ہونا چاہیے کیونکہ راج نیتک سوارتوں کے لئے بار بار بیٹوں کا بلیدان نہیں دیا جاتا ہے اور جہر چاہے جتنا میٹھا ہو جاننے کے بعد تو نہیں پیا جاتا ہے بہت 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 دھنیواد